بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹن کے فیزکس کا چیپٹر نمبر سیکسٹین بیسک الیکٹرانکس میں دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک الیکٹران گن تو سب سے پہلے ہم الیکٹران گن کی انٹرڈکشن دیں گے کہ الیکٹران گن کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے بیسکلی الیکٹران گن ایک ایسا ڈیوائز ہے جو کہ فوکسٹ اینڈ ایکسلیریٹڈ الیکٹران بیم پروڈیوز کرتا ہے اور پھر ان الیکٹران بیم کو ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے یوز کراتا ہے جو کمپیوٹر کے مونیٹیرز ہوتے ہیں وہاں پہ الیکٹران گن کا یوز کیا جاتا ہے یا پھر جو ٹیلی ویژن کے سکرین ہوتی ہے وہاں پہ الیکٹران گن یوز کیا جاتا ہے اسی طرح جو الیکٹران مایکروسکوپ ہے وہاں پہ الیکٹران گن یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس ویڈیو میں ہم جو ہے الیکٹران گن کی ڈیفنیشن دیکھیں گے الیکٹران گن کے پارٹس دیکھیں گے اور پھر الیکٹران گن کام کیسے کرتا ہے یعنی ورکنگ دیکھیں گے تو آتے ہیں ڈیفنیشن کی طرف الیکٹران گن کیا ہوتا ہے الیکٹران گن is a source of فوکسٹ and accelerated الیکٹران بیم جس چیز کا فوکسٹ and accelerated الیکٹران بیم کا یہ ایک ایسا ڈیوائز ہے جو کہ فوکسٹ and accelerated الیکٹران بیم پروڈیوز کرتا ہے اب یہ فوکسٹ اور accelerated الیکٹران بیم کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح پروڈیوز کیے جاتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو ورکنگ میں مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا it is used in different purposes like it is used to produce images on the screen of cathodary tube جیسا کہ ہم نے کہا کہ الیکٹران گن different purposes کے لئے use ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا ایک پرپس ایک application بتایا گیا ہے یہ کیا کرتا ہے الیکٹران گن یہ cathodary tube یعنی CRT کے سکرین میں جو images آتے ہیں وہ ان images کو جو ہے create کرنے کے لئے الیکٹران گن use کیا جاتا ہے اب CRT ہمارے پاس جو ہمارے computer کے monitors ہوتے ہیں وہ odd والے monitors وہ جو موٹے والے monitors ہوتے ہیں یہ جو picture میں آ رہے ہیں یہ والے monitors میں الیکٹران گن use کیا جاتا ہے اور اسی طرح ٹیلی ویژن کے سکرین میں بھی یہ use ہوتے ہیں اور اسی طرح CRO میں یہ use ہوتا ہے جس کو ہم آگے دیکھیں گے CRO کے throat ray oscilloscope اس میں بھی CRT کا use کیا جاتا ہے جس میں الیکٹران گن involve ہے ٹھیک ہے تو جس طرح ہم نے کہا کہ جو الیکٹران گن ہے یہ کہ throat ray produce کرتا ہے جس کو ہم الیکٹران بیم بھی کہتے ہیں ان کے throat ray یا الیکٹران بیم کی مدد سے CRT میں images create ہوتے ہیں ویڈیوز ڈسپلی ہوتے ہیں جس طرح کمپیوٹر کے سکرین میں monitor میں وہ جو images آتے ہیں pictures آتے ہیں وہ basically انہی الیکٹران گن کی وجہ سے آتے ہیں اب یہ الیکٹران گن ان images کو کیسے create کرتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے لیکن next video میں جب ہم CRO explain کریں گے تو CRO والے ٹوپک میں ہمارے پاس CRT بھی آتا ہے تو پھر ہم اس کو detail میں دیکھیں گے ٹھیک ہے next ہم دیکھ لیتے ہیں construction ٹھیک ہے الیکٹران گن کے parts کیا کیا ہیں it contains two cathodes and two anodes placed in a line inside an equated glass tube الیکٹران گن میں ہمارے پاس دو cathodes ہوتے اور دو anodes ہوتے ہیں جو کہ ایک line میں رکھے جاتے ہیں ایک tube کے اندر جس میں vacuum ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس یہ دو cathodes ہیں اور یہ دو ہمارے پاس anodes ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ چار electrodes یعنی دو cathodes اور دو anodes یہ ہمارے پاس ایک line میں رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا setup ایک vacuum کے اندر ہوتا ہے مطلب ایک ایسا glass tube جس کے اندر vacuum ہو جس میں کوئی medium نہ ہو اس میں یہ رکھے جاتے ہیں اب ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس لیے تا کہ اگر یہاں پہ کوئی میڈیم ہو کوئی air ہو تو پھر یہ جو electron beam یہاں پہ electron gun produce کرے گا وہ ان air کے particle سے collision کرے گی اور پھر ان electron beam کی direction بھی change ہوگا ان کی speed پہ فرق آسکتا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اس پورے setup کو ایک vacuum کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک اچھا اب next دیکھ لیتے ہیں اب جو ہمارا first cathode ہے نا یہ ایک heater کے ساتھ attach ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ heater ہے اور یہ heater کسی electrical source کے ساتھ attach ہے اب یہاں پہ یہ heater کیا کرتا ہے اس cathode کو heat up کرے گا اب جب یہ cathode کو heat up کرے گا تو یہاں سے electron کی emission ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو working میں اور اچھے سے explain کریں گے اچھا next کیا ہے ہمارے پاس and the layers of barium and strontium oxide are coated at this cathode for getting higher emission of electrons at moderate temperature اچھا اب یہاں پہ جس طرح ہم نے کہا یہ cathode electrons کو emit کرتا ہے یہاں سے electrons جو ہے وہ produce ہوتے نکلتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ کو زیادہ number of electrons چاہیے electrons کی emissions اگر زیادہ چاہیے تو پھر آپ کیا کروگے اس کے تھوڑ کے اوپر barium اور strontium oxide کا layer coat کروگے ٹھیک ہے اب اس لئے کرتے ہونا barium اور strontium oxide کا layer تاکہ آپ یہاں سے electrons زیادہ مل سکے زیادہ emission of electrons ہو سکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ question یہ ہے جس طرح ہم نے thermionic emission میں پڑھا تھا کہ جب آپ heat زیادہ دوگے تو metal کے surface سے electrons بھی زیادہ نکلتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہوتا یہ کھوٹ ہمارے پاس ایک metal ہے جس کو heat کرنے پر electrons نکلتے ہیں تو اسی طرح ایک metal کو heat دینے پہ temperature دینے پہ اس میں سے electron نکلتے emission of electron ہو جاتی ہے یہاں پہ question یہ ہے جب آپ زیادہ heat دوگے زیادہ temperature دوگے تو electrons بھی زیادہ emit ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم barium اور strontium oxide کا layer کیوں coat کرتے ہیں چونکہ ہم زیادہ temperature دے کے بھی تو زیادہ electrons کو emit کروا سکتے ہیں تو answer یہ ہے جس طرح ہم نے کہا electron gun for example CRT میں use ہوتا ہے computer کے monitor میں use ہوتا پھر وہ تو اس monitor کے اندر issue create کرے گا زیادہ temperature پہ ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کیا کرتے ہوں moderate temperature پہ کم temperature پہ اگر آپ کو زیادہ emission of electron چاہیے تو تب آپ کو barium اور strontium oxide کا coat کرنا پڑے گا ایک layer اس cathode کے اوپر ٹھیک اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے the second cathode is called control grid اب یہ cathode ہمارا first cathode یہ electron produce کرتا ہے ایک heater کے ذریعے ٹھیک ہے اور جو ہمارا next cathode ہوتا ہے یہ control grid ہے یہ control grid ہمارا nickel سے بنا ہوا ہوتا ہے نیکل material سے بنا ہوتا ہے اور یہ electrons کی تعداد کو control کرتا ہے مطلب electrons کے تعداد کو کم یا زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے cathodes are connected with high negative potentials and anodes are connected with high positive potentials اب یہ جو ہمارے دو cathodes اور anodes ہو گئے یہ جو cathodes ہیں یہ high negative potential کے ساتھ connected ہوتے ہیں اور یہ دو anodes ہو گئے یہ high positive potential کے ساتھ connect ہوتے ہیں دیکھیں ایک دو voltage اس heater کو دی جاتی ہے یہ الگ voltage ہے ٹھیک ہے ایک voltage ان دو ہمارے پاس electrodes کو دی جاتی ہے تو فرق یہ ہے کہ یہ جو voltage ہوتی ہے یا ordinary voltage ہوتی ہے جو ہم عام زندگی میں use کرتے ہے جیسے 220 وولٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ جو یہ ہم پہ potential دی جاتی ہے یہ بہت high ہوتی ہے یہ thousand میں ہوتا ہے thousand وولٹ فار اینورز ہوگئے یہ positive potential کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس negative کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جو potential ان دونوں کو دی جاتی ہے وہ بہت high ہوتا ہے thousand میں ہوتا ہے two thousand three thousand یا اس سے بھی زیادہ اچھا تو یہ اس کی construction ہوگئے ان کے parts ہوگئے ٹھیک الیکٹران by the heater اب یہاں پہ کہانی شروع ہوتی ہے اس cathode سے یہاں پہ ایک ہیٹر ہوتا ہے جو کہ اس cathode کو گرم کرتا ہے تو پھر جس طرح ہم نے thermionic emission کے process میں کہا تھا کہ ایک metal کو اگر آپ heat دوگے تو وہاں سے electron نکلتی ہیں اور اس پورے process کو thermionic commission بولتے تھے تو یہاں بھی ہمارے پاس thermionic emission ہوگا اس heater کی وجہ سے یہ cathode گرم ہوگا چونکہ یہ cathode بھی metal ہوتے چاروں elektron ہمارے پاس metal ہوں گے اچھا اب یہ cathode ہمارے پاس heat up ہوگا تو یہاں سے electron نکلیں گے اس surface سے ہمارے پاس electron نکلیں گی مان لو یہ ہمارے پاس اس میں سے electrons نکل گئی اچھا اب نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس now the control grid controls the number of electrons اب یہ جو ہمارا control grid ہے یہ electrons کی تعداد کو کم یا زیادہ کرے گا کس طرح کرے گا چونکہ ہم نے کہا جو ہمارا control چارجز ہوں گی چونکہ یہ negative potential پہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے electrons بھی ہمارے پاس negative charges ہوتی ہیں تو یہ جو control grid ہے جو negative potential کے ساتھ connect ہے یہ ان electrons کو repel کرے گا اپنی طرف آنے نہیں دے گا تو جتنا آپ زیادہ negative potential پہ رکھ گے یہ اتنا ہی زیادہ electrons کو repel کرے گا اور کم electrons کو پاس کرے گا اور اگر آپ زیادہ electrons پاس کرنے ہو تو یہاں سے potential کو کم کریں تو پھر یہ کم potential پہ آئے گا تو پھر یہ force of repel جن ہوگی وہ کم ہوگی اور زیادہ electrons پاس ہوں گے تو اس طرح یہاں پہ آپ potential کو کم زیادہ کر کے electrons کی تعداد کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو potential کو زیادہ کروگی electrons کم پاس ہوں گے potential کو کم کروگی electrons زیادہ پاس ہوں گے تو اس طرح یہ control grid ان electrons کی تعداد کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا now آفٹر exiting from the control grid these electrons are accelerated by the accelerating anode by electrostatic force اچھا یہاں سے یہ control grid میں سے یہ electrons نکل گئیں ان کی تعداد کم یا زیادہ جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا اب جو ہمارا accelerating anode ہے یہ ان electron کی speed کو زیادہ کرے گا ان کو accelerate کرے گا اب ان کی speed کو زیادہ یا high کیسے کر سکتا ہے چونکہ یہ جو anode ہے ہمارا یہ positive potential کے ساتھ connect ہے تو یہ جو electrons ہیں یہ negative ہیں تو positive potential پہ یہ anode ان electrons کو اپنی طرف attract کرے گا اب اس force of attraction کو ہم electrostatic force بولتے ہیں جو دو charges کے درمیان جو force ہوتی ہے وہ electrostatic force ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ electrons negative اور یہ anode positive تو یہ ان electrons کو تیزی سے اپنی طرف کھینچے گا اور ان کی speed کو زیادہ کرے گا تو اس طرح یہ جو ہمارا accelerating anode ہے یہ electrons speed up کرتا ہے ان کی speed کو زیادہ کرتا ہے اچھا اب یہ جو electrons ہے یہ accelerating anode کو پاس کرنے کے بعد ان کی speed high ہو گئی اچھا now and then these electrons are focused by focusing anode اب یہ جو electrons یہاں سے نکل گئی ہیں یہ electrons is focusing anode کی مدد سے focused ہو جاتے ہیں focused ہونے کا مدلب یہ جو electron یہاں پر آ رہے تھے یہ ایک پدلی راستے میں سے نکلتے ہیں اس کے example آپ یوں دے سکتے ہو for example آپ garden میں ہو اور آپ کے ہاتھ میں pipe ہے جس میں پانی آرہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ pipe end کو thum سے press کرتے ہو تو جو پانی آرہ ہوتا وہ focus ہو کے نکل جاتا ہے ایک باریک سی راہ احتیار کر کے نکل جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو focusing note ہے یہ ان electrons کو باریک path میں سے گزارتا ہے فوکس کر کے ان کو پاس کر آتا ہے نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس in this way a focused and accelerated electron beam is produced اس طریقے سے ہمارے پاس ایک focused اور accelerated electron beam produce ہوتے ہیں اچھا میں ایک مرتبہ اور repeat کرتا ہوں shortly یہ جو ہمارا cathode ہے یہ ایک ہیٹر کے ساتھ اٹیج ہے جو کہ اس cathode کو گرم کرتا ہے اور پھر یہاں سے thermionic emission کا process سے electron نکلتی ہے اب یہ control grit ان electrons کی فوکس کرتا ہے تو یہ جو ہمارا electrons نکلتی ہیں ان کو ہم electron beam بولتے ہیں اور پھر ان electron beam کو آپ cathode race بھی بول سکتے ہو چونکہ یہ electron beam ہمارے پاس cathode سے نکلتی ہیں تو اس لئے آپ cathode race بھی بول سکتے ہو تو اس طرح آپ کے پاس focused اور accelerated electron beam یہاں سے نکل جاتی ہیں اس electron gun کی مدد سے ٹھیک ہے آج کا ہمارا lecture تھا electron gun انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم cathode race یا electron beam discuss کریں گے ان کی properties کیا ہے electron beam electric field میں کس طرح behavior کرے گا magnetic field میں یہ ہمارا next topic ہوگا اور اس کے نیکس topic میں ہم جو ہے c r o cathode ray oscilloscope discuss کریں گے cathode ray oscilloscope topic میں ہمارے پاس main component c r t آجاتا cathode ray tube اس میں electron gun involve c r t میں electron gun کو بھی study کیا جائے گا تو یہاں سے آپ clear ہو چکی ہو تو اس topic میں آسانی رہے گی تو جس طرح ہم نے definition میں کہا تا CRT میں یہ electron gun involve ہے جو ہمارے پاس picture ساتھ ویڈیوز بنتے ہیں وہ اسی electron gun کی مدد سے بنتے ہیں اب یہ electron gun ان image کو کیسے produce کرتا ہے اس question کا answer اور بہت سارے concept کا answer آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے CR کے تھوڑ رہے oscilloscope میں ٹھیک تو آج کا ہمارا lecture end ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو helpful لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں چینل پہ نئے تو چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next review میں تب کے لیے اللہ حافظ